شب اللہ علیہ وسلم شب اللہ علیہ وسلم شب اللہ علیہ وسلم باج باج ستہ میں آئی تو اس ٹائم پہ ستر ہزار نو سو اکتیس خود چھاپ رہی اپنی پمپلیٹ میں کرس تھائیس ہریانہ پردیش پر اور آج دوزار باج تیہیس چوبیس میں دو لاکھ پچاسی زار آٹھ سو پچاسی یہ مجھے اس بات کے رانی یہ اماؤنٹ کہاں سے لکھا میں آج ابھی دیکھ رہا تھا ٹائم سو اپ انڈیا کی ویب سائٹ کے اوپر جو ڈیٹ ہے ہریانہ گورنمنٹ کے اوپر وہ تیل لاکھ چوبیس لار چار سو اٹھالیس ہے یہ کونسا میچ یا تو ٹائم سو اپ انڈیا پہ ہریانہ سرکار مان آنی کا دعویٰ کرے کیسے گلت آکڑے دے رہے ہو یا ہریانہ سرکار اس بات کو کلیر کرے کہ وہ ہریانہ پردیش کے سامنے لوگوں کے سامنے جھوٹا بجھٹ میں کیوں یہ آکڑے دے رہی ہے دونوں میں سے ایک کام ہونا چاہیے ایک نہیں ہونا چاہیے تو یہ یہ ہے آج کے حالات اور میں نے ابھی دیکھا کہ بجھٹ کے اندر پر وقتی اب کریں دوزار چودہ میں ایک لاکھ سنتالیس ہزار روپے پر وقتی کی آئے کلکولیٹ کر رکھی ہے اور آج دوزار تیز میں دو لاکھ چھنوہ ہزار میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ آئے ہے یا پر وقتی کرج ہے جب آئے یہ اس کو بھی چیک کر لیے مزیشمنٹ ڈاؤٹ لگ رہے ہیں آج پردیش کے حالات جر جر ہیں آج گریب گریبی میں دستہ دار ایک آدمی کی آئے پھر تو یہ ایک لاکھ سنتالیس ہزار جو آپ نے انکم دکھائی ایک بھی نہیں ہوگا رہی آنا جو یہ پریشان یہ پی 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 آپ نے دیا ہے پبلک پریشان پچھر جو آپ نے لاغو کر رہا ہے ایک بھی ہمارے اس میں لاغوہ نہیں آنا تھی وہ تو ایک لاکھ سنتالیس ہزار ہے آپ پر وقتی دو لاکھ چھنوہ ہزار تو وہ کہاں سے آگئے یہ کتنا بڑا اکڑا جو کھیل ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہے آپ کتنی بڑی جھوٹ جو آپ نے اندر بول رہے ہیں یہ سرم کی بات ہے آج آپ نے اس کے اندر لکھیا ہوا ہے سرکار نے 63, 64,000 کرج لیا ہے اور جو کرج لیا ہے اس کو ابھی ریشپٹ میں شو کر رہے ہیں وہ ریشپٹ ہے جو کرج لیا ہے یعنی کرج کو ابھی ریشپٹ مان کے جو اکڑا کو اکھیل کے لئے دار ہے اور جو یہ OPS سکیم جو پینسن کے لئے ہمارے کرمچاری چلا رہے ہیں ماتر اس کے اندر 1275 کروڑ روپے جو اس کی کنٹریبیوشن ہونا سرکار کا جو Old Pension سکیم ہے جو Family Pension کے نام سے اس کا جو حصہ دینا ہوتا سرکار نے اور نئی پینسن سکیم میں 1225 کروڑ روپے آج بھی دے رہی ہیں وہ اڈانی کو دینا ہے نا پیسے سے دے رہی ہیں ماتر 50 کروڑ روپے کا ڈیفرنس ہے اس 50 کروڑ روپے کا ڈیفرنس میں سرکار اڈیل رویہ قریب آئی تھی Old Pension سکیم دینے کو تیار نہیں کتنا بڑا دروب آگیا کیونکہ وہ پیسہ اڈانی گروپ میں انویسمنٹ ہو رہی ہے سرکار کی طرف سے یہ ہے کتنا بڑا کیا ہو رہا یہ سرکار کتنا بڑا اس پردیش کے ساتھ میں کب تک کھلے گی میں دیکھ رہا تھا اس کے اندر بزٹ کے اندر 65,000 نوکریہ ایک لاکھ مکان بنانے کا کہاں سے آئے گا پیسہ کیوں جھوٹ بولے دارے ہم گریب کے ساتھ اب ووٹ نزدیک آگئے ووٹ لینے کے لیے اس کو بہکانے کے لیے ایک لاکھ گھر کا جیسے پچھلی بار دوزار بائیس میں ہر ایک گریب کو گھر دینے کی بات کرتے تھے آج بزٹ میں ڈالتے ہیں کہاں اس کا پیسہ کہاں سے آئے گا پیسہ 65,000 نوکری پچھلی بار بھی چنو سے پہلے نوکریہ نکال لی تھی وہ کونسی نوکریہ جوائن کرا جیسے مجھے بتانا ایک بھی جوائننگ کی سرکار کے اندر اور ایک بہت بڑا کمال کی بات اس کے اندر یہ 65,000 نوکری گروپ اور سی اور ڈی کی کلاس ون اور ٹو کی تو کوئی جکرہ ہی نہیں کیونکہ وہ تو بیار اور لپی کو دینے لگے مارے بچوں کو دنوں کی ملتی یہ اس کے اندر بزٹ کے اندر مینسن ہے میں آپ سب ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں بیجے پی وڑوں ستہ پیکس وڑوں سے مکہ منتری جی روپ مکہ منتری جو دھینی اس کو دیکھ لنا یہ آپ کے ڈاکومنٹ کی بات ہے یہ اس کے اندر منتری جی آپ نے منتری جی پیسے ایک منٹ پیسے آپ نے کسی سرکار کا بتایا کہ 70,930 تھا تو جو بیجلی باقی تھا وہ کتنا تھا 27,000 تھا دنوں کو ملاؤ تو ایک لاکھ کروڑ کا ان کے ٹائم میں بھی تھا اور اس کے بعد مارا ہی ہے تو مارا کم ہے تین گناہ بزر رہا مارا کم ہے زیادہ نہیں بڑھا مارا گہتا ایک میری سنو منتری جی پالم نہیں ہے انہیں تو بتا دیا یہاں پڑھ گے کل میں بتاؤں گا چار لاکھ کروڑ سے زیادہ کر جائے کل بتاؤں گا یہیں بتاؤں گا کیسے اس میں ہے اس کا ہی ہے آپ کسی اقبال ہوگی ہے تو اس پر مقدمہ کرو یا اس کو سچ منو تو کس کس کے خلاب مقدمہ کرو گے آپ بھی کرتے ہوئے دوسرا بھی کرتے ہوئے کوئی بھی کرتے ہوئے سرکار مقدمہ کرتے ہوئے سرکار کے سرکار کوئی ویسے سرکار کا جو خاتہ وہی ہے جو اس میں ہے وہ سچائی ہے نہ کہ آپ کا گھا اکھبار کا گھا کوئی سچائی ہے میں آپ سے منتری جی پوچھنا چاہتا ہوں آپ اس کو بھی اپلپ دی مانتے ہو گیا ایک لاکھ کروڑ تھا میں آپ کی بات پر پھول چڑھاتا ہوں یہ سوا تین لاکھ کروڑ ہو گیا اس کو آپ اپنی اپلپ دی مانتے ہو آج پردیش بیروزگاری میں میں نمبر ون ہے برسطہ چار میں نمبر ون ہے آپ کی ایک بیٹ جی آپ کی لیمٹ جب آپ نے کام شروع کریا اس ٹیم کتنی تھی آج آپ کی لیمٹ کتنی آپ اپنی بتاہ دو آپ اس ٹیم آپ نے کام شروع کریا اس ٹیم آپ کی لیمٹ میری آج تو آپ نے کیا بڑا ہے وہ بتاؤ نہ میرے گو اس کے ساتھ میری بڑی ہے آج آپ نے کہ جب آپ نے شروع کیا آپ کا سوٹا تھا آج آپ بہت بڑے تھکے دار ہیں تو نسی طور پر آپ نے میں نہیں ہوں میں تو یہ آپ کا آپ کا ساتھی ہوں میں تو آپ اس کمپیریزن میں اگر آپ بات اس کمپیریزن میں آج آپ پردیش کو آپ نے بیروزگاری میں نمبر ون کر دیا برسطہ چار میں نمبر ون کر دیا آج آپ نے اپراد میں نمبر ون کر دیا تو کیا اپنے لفظی گناہ ہوگا آپ کو تو بتا دو میں آپ کی بات میں مان لیتا ہوں منتری بڑے بھائی آپ میں آپ کی میں پوائنٹ میں میں پردیش کے حضات کی بات کر رہا ہوں آپ سے آج 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 میری سنو میری سنو آج سارے بیٹھے ہو یہ سکینڈ ڈیولیپمنٹ میں دائی سو کروڑ روپے میں ماننے مکھے منتری جی نے اس بزٹ کے اندر سینکشن کیے پہلے کم تھے میری سنو منتری جی منتری جی میں آپ سے سمبودن کر رہا ہوں دائی سو کروڑ روپے آپ کی بار اس کے اندر سینکشن کیا ہے میں آپ سارے ساتھیوں سے پوچھتا ہوں مجھے بتا دیجئے کہ آپ کے الکے میں کتنے سکینڈ ڈیولیپمنٹ چھتیار ہو کہ بچوں کو روزگار ملے میں آپ سے پوچھنا چاہتا دوستہ دنگے ساتھیوں سے بائی میں آ جاتا ہوں یہ منتری جی نے کہا بولتا گونہ ڈانڈا بائی پروں میں یہ پوچھتا ہوں ٹوٹلی فرضی سائٹیفیکٹ باتے جاتے ہیں اور اس پیشے کو وہ کمپنیاں بڑھائی وہ لوٹ رہی ہیں اسی پرکار سے جو اس کے اندر وہ ایم ایس ایم ایجے پانچ کروڑ روپے ایک ادھوگ لگڑ ہیں اس میں سودے ہوتے ہیں ڈائی کروڑ تھا رہے ڈائی کروڑ ہمارے لے جاؤ اور جنہیں مرضی لے جاؤ میں پوچھتا ہوں مجھے ڈیٹا دیا ہے سرکار کتنے یوں کو جو ہنا ادھوگ لگانے کے لیے پانچ کروڑ روپے دیرون کے ادھوگ لگے ہوئے ہیں شرف کارگز کے اندر 50-50 میں ڈیل ہوتی ہیں ایک بھی ادھوگ کسی کا لگا ہو تو میں آپ کے ساتھ چلنے گھتا ہوں میں بیدان سباستر میں اس بات کو کہتا ہوں وہاں ڈیل ہوتی ہے 50-50 پرسنٹ میں پاس کروڑ کے ڈھائی کروڑ ہمیں تو ڈھائی کروڑ اور کوئی دیرون شرف کارگزوں کے اندر ڈیل ہوتی ہے اور یہ یہ سکیل ڈیولپمنٹ یہ ساری یہ سارا پیسہ ان کمپنیاں لوٹ شرف کارگز باتے جاتے ہیں پھوٹو چھپتے ہیں اکبار کی نیوز بڑھتی ہے اس کے علاوہ کوئی پیسہ کسی یوت کو جو ہنا اس سکیل ڈیولپمنٹ سے کوئی روزگار نہیں لے نے لیڑا کام نہیں ملا یہ پورا کھیل کھیل ہا جا رہا ہے اس پردیش کے اندر میں کہنا چنتہ کرو اس پردیش کا یوہ آج چالیس لاکھ یوہوں کی بے روزگاروں کی فوج کھڑی ہوگی وہ گپران کی نسے کی طرف آپ نے اس کے اندر ایک بھی پیسہ پرویشن نہیں کیا جو نسے سے روکنے کے لیے ان کو بچوں کو کوئی کلاس دینے کے لیے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ اس پرکار کے کاری کرمہ عجید کرتے اس کے لیے بجٹ ہوتا اس کے اندر ایک روپیا بھی دی لیا گیا ہے یہ بہت چنتہ کا بھی سائل آج ہمارا یوہ آج یہ ایک منٹ اس نے کہا سکیل ڈیولپرینٹ میں بہت بڑا کھیل ہونے جا رہا ہے اور کھیل ہوا ڈیٹسو ڈائی سپورٹ رکھا آپ مانتے ہو نہ ہوا آپ مانتے ہو منتری جی جس چیز پہ جو یوجنا ہے آپ یہ بتائیے کتنے بچے سائل پر نوکری لگے ہیں تیس پرسنٹ تیس پرسنٹ تیس پرسنٹ جب اس کو نوکری مل دیپریسمنٹ مل جائے گی چار پارٹ میں اس کا پیسہ دیا جاتا ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کون سا ریکارڈ ہے جو آپ کہتے ہیں پچھلی بیٹ ڈائی سو پر روپا چلے گئے پچھلی بیٹ کریں کھرچ نہیں کریں آپ لگے جی کتنا کرا ہے ابھی ابھی بجر مل آپ یہ نہیں اس طرح نہیں کہیں گے پیسہ بتا دیزیں میں آپ سے پتر ہوں اس پرسنٹ آپ جائیں گے میں آپ سے پتر رہا ہوں آپ میرے بھائی ہیں آپ میرے بھائی ہیں عجلہ جی اور ایک کمیٹی بنا لگیے سارے پکسوں کی سارے ہو سکتے ہیں ایک کمیٹی بنا لے سارے پکسوں کی اس قریب سے نہیں کہیں ایک کمیٹی با لگے یہ ہو گیا جو ہوا اس کے اندر لگی مجھے پاس کے بیدان سا ریزن کر جائے میرے پاس تو کوئی ملائے نہیں میری بیدان سا میں کوئی ملائے نہیں جو منمہ آئے وہی کہہ دیا جو منمہ آئے وہی کہہ دیا منتری جی میری بیدان سا میں کوئی لگیا اس لئے کہہ رہا ہوں آپ مجھے بتاؤ مانیے سکر سر دیکھئے کادیان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر کوئی بھی ویکتی صدن کے اندر غلط آنکڑے دیتا ہے اس کے خلاف پریولیج موشن لائے جا سکتا یہ آنکڑوں کی بات کر رہا ہوں میں تو کوئی بھی غلط آنکڑے ہوں گے بلکل میں آنکڑوں کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو سکر سر ایک منٹ دائشب آگلے اس کے لئے ہی آلوڈ کیے ہیں جو ایک منٹ سوا کی بات نہیں ہے ایک منٹ کنڈو جی کنڈو جی کنڈو صاحب ایک منٹ بیٹھے اور پھر آپ بولیں دائشب کروڑ پہ آگلے کس کے لئے دالے پچھے جو گھر سے ان کا دے جو ایک منٹ بیٹھے ہوگا ایک منٹ بیٹھے ہوگا ان کا اپنے کرتیسائز کریں مددوں پہ کریں فائننسل انفراسکر دیش کا نیتی آئیوگ سب سے بڑا ہے اور یہ اپنے گوگل پہ چیک کر لیں سب سے اگر بڑی سٹیٹس میں فاسٹ گرنگیا تو اریانا نمبر ٹو ہے ورڈ میں دو سو بارہ کنٹری ہیں ایک سو ستان میں یو انو سے ریکنائزد ہیں اور دو سو بارہ کنٹریز میں جو ٹاؤنڈ سیلیکٹ کرے گئے ہیں وہ باسٹ کرے گئے ہیں سب سے بڑی اکانومی ہے دس سال کے بعد سب سے بڑی اکانومی ہوگی پورے نورڈ انڈیا میں یہ اس طرقے کے آنکڑے کہہ گئے آپ کٹیسائز کریں آپ کٹیسائز کریں پر یہ نہیں اللہ مجھا دے کوئی طریقہ نہیں ہے ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے ایک آدمی بولے ہم سنتے ہیں ہم کبھی دکھل نہیں دیتے ہیں اور یہ بات دس بار نکمی سرکار کوئی طرقہ تھوڑی ہے طریقے سے بات کرو ہم بھی مریادوں میں رہیں گے ایسا نہیں چلے گا چلیے شریعہ جگریش ناہر جی ہاں جی شہود شہود شہود